اسلام علیکم سعودی عرب میں ٹرافک جرمانوں کی حوالے سے یہ بڑی اہم ویڈیو خبر اور اطلاع ہے جس کی ایک مرتبہ پھر یاد دھیانی کروائی ہے سعودی مرور ٹرافک ڈپارٹمنٹ نے آپ کو یاد ہوگا کہ چند مہینے پہلے ہم نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں پچاس پیصد جرمانوں میں معافی کا اعلان کیا گیا تھا پھر پچیس پیصد کی خبر آئی تو اس کے بارے میں ابھی ٹرافک پولیس نے دوبارہ سے یاد دھیانی کروائی ہے کہ اس محلت میں تیس دن باقی ہیں اور تیس دن بعد یہ قانون ختم ہو جائے گا یعنی اس سے جو جرمانوں میں پچاس پیصد رائے تھی وہ ختم ہو جائے گی لہذا اس ویڈیو کو غور سے دیکھ لیجئے سن لیجئے اور دوسرے دوستوں تک شیئر کیجئے اور اگر کسی کے جرمانے ہیں تو وہ جرمانے بروقت ادا کر لیں تفصیل اس کی کچھ ہیوں تھی کہ سعودی حکومت نے اپریل کے اندر اعلان کیا تھا کہ جن لوگوں کے اٹھارہ اپریل تک کوئی بھی ٹرافک وائلیشن کے جرمانے ہیں ان کو پچاس فیصد رعائت دے دی گئی ہے دس ہزار ریال کا جرمانہ ہے تو پانچ ہو گیا ہے پانچ ہے تو پچیس سو اور اگر دو ہزار کا ہے تو ایک ہزار ریال کر دیا گیا ہے اور اٹھارہ اپریل کے بعد جن کو ٹرافک جرمانے ہوں گے ان کو بھی پچیس فیصد رعائت کا اعلان کیا گیا تھا تو اب اس پہ ٹرافک ڈپارٹمنٹ نے بتایا ہے کہ اس محلت کے ختم ہونے میں تیس دن باقی ہیں اور تیس دن کے بعد اگر کسی نے جرمانے یعنی پرانے جرمانے ادا نہ کیے ہو تو واپس اپنی اصل پیمنٹ پہ واپس آ جائیں گے اور لوگوں کو پھر وہی پرانی رقم ہی ادا کرنا ہوگی اور اس میں رعائت نہیں ہوگی لہذا اب ضروری ہے کہ جن لوگوں کے ٹرافک وائلیشن کے بھاری جرمانے ہیں وہ یا تو فوری ادا کر دیں یا ایک اور صورتحال ان کے لیے یہ ہے کہ وہ تیس دنوں کے اندر اندر مزید نوے دن کی محلت لے سکتے ہیں یعنی ٹرافک ڈپارٹمنٹ میں آپ رابطہ کیجئے اور اسی جرمانے کی اوپر مزید نوے دن کا ان سے وقت لے لیجئے جو کہ مل جاتا ہے اور پھر اس نوے دن میں آپ یہی پچاس فیصد رعائت کے ساتھ اپنے جرمانے ادا کر لیں ان وائلیشنز پہ جو کہ اٹھارہ اپریل سے پہلے آپ سے ہو چکی ہیں بہت سارے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے میرے ایک دوست ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یار مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا کہ بھاری جرمانہ تھا میرے اوپر اور میں نے وہ ادا کر دیا لہذا اس ویڈیو کو ایک تو خود بھی سمجھنا ہے دوسرے دوستوں کو بھی بتلا دینا ہے کئی ایسے افراد اب بھی ہوں گے جنہیں یقین کیجئے یہ ادراک نہیں ہوگا یا وہ بھولے ہوئے ہوں گے کہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار کل پرسو ترسو میں جرمانہ ادا کر ہی لوں گا لیکن اگر یہ تیس دن کی محلت بھی گزر گئی اور ان کے جرمانے باقی رہ گئے تو پھر انہیں واپس اوریجنل پرائس جو کہ پہلی رقم تھی بغیر رعائت کے وہی ادا کرنے پڑیں گے جو کہ بہت بڑا نقصان ہوگا تو لوگوں کو نقصان سے بچانے کیلئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے